اسلام علیکم بھائی لوگ آج میں تھوڑا سا وارس ایپ کا اور ٹیلی گرام کا کمپریزن کرنے جا رہا ہوں کیونکہ کافی سارے دوست وارس ایپ کو چھوڑ کر ٹیلی گرام پر جا رہے ہیں اور اس معاملے میں میں آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں یہاں پر اس ویڈیو میں وارس ایپ اور ٹیلی گرام کا کمپریزن کروں گا تو جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وارس ایپ بہتر ہے یا ٹیلی گرام بہتر ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ وارس ایپ کا اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں آپ کا موبیل ٹیلی گرام سے کھالی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ مرس ایگل چلا رہے ہیں اور موف میں آفر کی ہوئی کار کو ٹھکرا رہے ہیں جی ہاں ٹیلی گرام پیغامات تصویر ویڈیو اور دیگر فیلوں کی تحصیل و تحصیل کے لیے بنائی گی منفرد قصوصیات کی حامل اپلیکیشن ہے گو کہ آپ وارس ایپ استعمال کرتے ہیں لیکن ٹیلی گرام وارس ایپ سے زیادہ فیچر کی حامل اپ ہے جس کا اندازہ آپ کو ٹیلی گرام کے مسلسل استعمال سے ہی ہوگا البتہ چند ایک خصوصیات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں دوستو وارس ایپ بروپ میں زیادہ سے زیادہ دو سو چھپن افراد شامل ہو سکتے ہیں جبکہ ٹیلی گرام اپنے سپر گروپ میں ایک لاکھ میمبر تک شامل کرنے کی سہولت دیتا ہے جبکہ چینل میں شمولیت کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی وارس ایپ میں کسی بھی گروپ میں شمولیت کے وقت آپ اس گروپ میں نابی نہ ہو کر شامل ہوتے ہیں یعنی آپ کو یہ قطن معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی شمولیت سے قبل گروپ میں کیا کچھ چل رہا تھا کس کس نے کیا کیا میسج کیے تھے اور کیا کچھ شیئر کیا جا چکا ہے جبکہ ٹیلی گرام پہ کسی بھی گروپ یا چینل میں شمولیت کے بعد آپ شروع سے ہونے والی تمام باتچیت اور مواد دیکھ سکتے ہیں گو کہ ٹیلی گرام پہ کسی بھی گروپ میں شمولیت کے بعد آپ کو یہ افسوس نہیں رہتا کہ آپ پہلے کیے کہ میسج سے مروم رہ گیا ہیں بلکہ گروپ کا تمام مواد آپ کی پہنچ میں ہوتا ہے دوستو وارسائب میں کسی بھی گروپ میں شمولیت سے قبل آپ یہ نہیں پتہ لگا سکتے کہ گروپ میں کیسا مواد موجود ہے آپ کو گروپ میں جانکنے کے لیے گروپ میں شامل ہونا پڑے گا اس کے برعکس ٹیلی گرام آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ پہلے گروپ میں جانک کر اس کا جیزہ لے لیں پھر اپنی مرضی سے اس میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر لیں اگلی بات وارسائب پہ آنے والے تمام مواد کا بوجھ آپ کی فون میموری پہ ہوتا ہے یعنی کہ وارسائب پہ جتنا بھی کوئی آڈیو ویڈیو دیکھر فیلیں جو آپ دیکھنا چاہیں پہلے آپ اسے اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں گے تب آپ اسے دیکھ سکیں گے جبکہ ٹیلی گرام اس تمام مواد کا بوجھ خود اٹھاتا ہے وہ آپ کے فون اور میموری کارڈ کو اس بور سے ازاد رکھتا ہے چنانچہ ٹیلی گرام پہ شیئر ہونے والی کسی بھی آڈیو یا ویڈیو کو آپ سننا یا دیکھنا چاہیں تو آپ ٹیلی گرام پہ ہی اسے دیکھ سکتے ہیں یہ فیل اس وقت تک آپ کی فون میموری میں نہیں جائے گی جب تک آپ اسے دیکھنے کے بعد خود فون گیلری میں نہیں بھیجیں گے میرے خیال میں یہ ٹیلی گرام کا سب سے اعلیٰ فیچر ہے یوں آپ اس جنجر سے قطن ازاد ہوں گے کہ باری باری گیلری کھول کر گیر ضروری مواد کو ڈلیٹ کریں تو اس کے علاوہ مزید جو ٹیلی گرام کے فیچر ہیں جو وارس ایپ سے اس کو منفرج بناتے ہیں وارس ایپ پہ آپ جب کسی بھی گروپ یا فرج سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ کا نمبر سامنے والے کے سامنے آ جاتا ہے ٹیلی گرام آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنی شناکت اور نمبر ظیر کیے بنا صرف یوزر نیم کی بنیار پر کسی سے اجتماعی یا انفرادی بات چیت کر سکتے ہیں دوستو ٹیلی گرام کا ایک اہم فیچر بوٹ ہے یہ خودکار ربوٹ ہے جو آپ کی ہدایت کے مطابق کام کرتا ہے یہ بوٹ بہت سے کاموں میں خودکار طریقے سے آپ کا ہاتھ بٹا کر آپ کا بوجھ حلقہ کر دیتا ہے ٹیلی گرام میسید احسال کر دینے کے بعد اس میں ترمیم یعنی کہ اس میں کچھ ایڈر کرنے کی سہولت بھی دیتا ہے جس سے آپ میسید بھی دینے کے بعد بھی اس میسید میں تبدیلی کر سکتے ہیں وارس ایپ یہ سہولت نہیں دیتا وارس ایپ پر شیئر کی جانے والی ویڈیو ہجم وارس ایپ پر جو چیزیں شیئر کی جاتی ہیں ان کی وارس ایپ پر شیئر کی جانے والی ویڈیو کے ہجم کی حد سولہ ایم بھی ہے اس سے زیادہ ہجم کی ویڈیو آپ وارس ایپ پر سینڈ نہیں کر سکتے دیگر فائلوں میں یہ ہجم ایک سو ایم بھی تک ہوتا ہے یعنی کہ وارس ایپ پر آپ دوسری فائلیں اگر سینڈ کرنا چاہیں تو وہ سو ایم بھی سے زیادہ آپ نہیں سینڈ کر سکتے جبکہ ٹیلی گرام اس ہجم کو بڑھا کر ڈیڑھ جی بھی تک لے گیا ہے یعنی آپ وارس ایپ پر ڈیڑھ جی بھی تک کی ویڈیو ارسال کر سکتے ہیں جگہ بھی فرام کرتا ہے جہاں آپ اپنے دروری پرگامات ویڈیو ڈیگر فائلیں محفوظ کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر کسی بھی جگہ انہیں استعمال کر سکتے ہیں یوں آپ اس فکر سے بھی ازاد ہو جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ موبیل کی گم شدگی یا ریس ایٹونوں کی صورت میں آپ قیمتی مواد سے ہاتھ دو بیٹھیں گے یہ ٹیلی گرام کا دوسرا سب سے عالی فیچر ہے اور اب بات کریں اگر سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے اعتبار سے ٹیلی گرام وارس ایپ سے زیادہ قابل اعتماد ہے سیکرٹ چیٹ سے آپ کو یہ سہولت بھی میسر ہوتی ہے کہ آپ میسج کو اپنی مرضی کے وقت کے ساتھ منسلک کر کے بھیج دیں وصول کنندہ کے موبیل سے آپ کا ٹیم میسج مقررہ وقت کے بعد خود با خود ڈلیٹ ہو جائے گا مزید برا ٹیلی گرام اس فیچر پہ بھی کام کر رہا ہے کہ اگر وصول کرنے والا شخص آپ کے میسج کا سکرین شاٹ لے تو آپ کو الڈ کر دیا جائے گا جو کہ ایک بہت تیر تاک اور عالی فیچر ہے ٹیلی گرام کا یہ چند فیچر تھے جو دوستو میں نے آپ کو ٹیلی گرام اور وارس ایپ کے بارے میں بتائے جو کہ ٹیلی گرام کو وارس ایپ سے منفرد اور عالی بناتے ہیں مزید فیچر اور سولیات سے اگائی کے لیے آپ ٹیلی گرام کا اگر آپ مسلسل استعمال کریں گے تو آپ کو اس کی مزید جو اس کے فنکشن ہے ان کا بھی اندازہ ہوتا رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر سکتے ہو میں آپ سے ملتا ہوں کسی اور انفرمیٹیو میڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ